بلال کا بلال نظراتا ہے دلے اور پانگوں میں رسیاں ڈال کے وطروں پہ گزید آگیا کافر کہتے ہیں بلال مجھے چھوڑ دیں گے ایک مطالبہ ہے محمد کو چھوڑ دے لیکن جواب کیا گیا کٹنا گوارہ ہے آمنا بلال کو چھوڑنا گوارہ نہیں اور لوگو یہ نبی کا صحابی بلال چلتا زمین پہ ہے اللہ نے بلال کے جوتا کیا حق کی آواز مجلد اور فردوس میں پہنچا گیا اور میں کس کس کی بات کروں کہیں مجھے امام تائنات کے خباب نظراتے ہیں داپوروں میں پکڑ کے زمین پہ اندارے بچھا کے خباب کو انداروں پہ لکھا دیا لیچیا آپ کی اندارے ہیں اوپر نبی سے پیار کرنے وانا دیتا ہے میرے تاثر دوپاؤں رکھ کے چھاتی پہ کھڑے ہو گیا کہ پہ خباب انداروں پہ طلب کے مر گائے گا اگر بچنا چاہتا ہے اسلام چھوڑ دے انداروں پہ لیکنے وانا کہتا ہے کٹنا دوارہ ہے مدینے وانے پہ چھوڑنا دوارہ نہیں آئیسی مکہ کی سرزمیر پہ لوگوں آپ نے شان صحابہ سننا چاہتے ہو مجھے آلی یاسر کا خاندان نظراتہ ہے جن کو زنجیروں میں چگرا گیا جن کو پتھروں سے پیتا گیا حتیٰ کہ ایک دن آلی یاسر کو مارے پر رہی تھی کملی وانے آقا پاس سے گھو گئے اور لوگوں مارے پرتی دیکھ کے صحابہ کو مہدوبے کائنات روپڑے نبوت نے یوں تسلی دی اس میں او آلی یاسر فائمنا مہدت ملجنہ یاسر کے خاندان والو این دکھوں پہ سبع کر لو اتنا کی جنت تمہارا امترار کر رہیے پھر مکہ میں لوگو سنب کی انتہار کر دی گئی محمد کی صحابیہ سمیہ کا ٹکرہ کر دیا گیا سمیہ کا جرم کیا تھا اس کے سینے میں رب کی توحید تھی آمنہ کران کا کہا تھا ادھر سمیہ زمین پہ کٹ گئی ادھر سے سمیہ کے آپ کا ٹیلی فون آ رہا ہے وہاں شروع بل جنت اللہ دی تم تمتو عدول سمیہ چھوٹ دنیا کو میری توحید کے لیے کٹ گئی تیرا جنت کا محل تیری انتظار کر رہا ہے آئے سنیے ہم نے ذرا مدینہ کی چند جھنگیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جنگِ بدہ کا موقع ہے کملی رادے نے ٹیم سو دیروں پہ جمع کیا اور میرے صحابہ ابو جہل اپنا لوگ لشکر میں کیا رہا ہے رب نے قلیب اللہ کو بساکے دیئے آسمان سے پکا پکایا کھانا منہ سلوہ آیا بادلوں کے سائے ہوئے دریاؤں میں راستے بنے لیکن جب نرنے کا وقت آیا قوم موسیٰ کا جواب سنئے فرض اب انتا وربوں کا فقاہ دلا موسیٰ کھانے کے لئے پیار ہے لیکن لنے کے لئے پیار ہے اور بولو لنے کے لئے پیار ہے لیکن قملی والے میں ٹیم سو تیرہ سے پوچھا ابو جہل آ رہا ہے کیا لڑوگے جواب کیا یا رسول اللہ امدے ماں عمرہ کلا ہو فنانو ماتا واللہ لا نبولو تمہا دالت بنو اسرائیل علی موسیٰ اللہ کی حبیب جو اللہ نے حکم دیا ہے آگے پڑھئے ایک اشارے پہ گردنے کٹا دیں گے ایک اشارے پہ تکرہ جائیں گے ایک اشارے پہ سبر لٹا دیں گے میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا صداقت دیکھ کر رکھا سائل قدموں پر سائے ہم نے امانہ آپ کو روشن دلائل دیکھ کر ہم نے قسم اللہ کی جس نے نبی مبوض سرمایا سب کچھ پالیا جب آمنہ کے لال کو پایا ہاں میں ان کے جس کس کے پہلوں کا تذکرہ کروں میں جس کس کے پیار کا تذکرہ کروں حضرت امارہ رضی اللہ تعالیٰ ہو میدانِ دیان میں زخمی ہے امانِ دائنان پاس سے گھوڑے اوچھا ہمارہ تیرا کیا حال ہے صحابی نے اپنے سائی کو مابون کے قدموں میں ڈان دیا اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے آپ کے قدموں میں میری جان نکل جائے کہنے والا کہتا ہے فلسطان میں جا کے ہرے قلب کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بوہے نکل جائے جاؤں تیرے قدموں کے نیچے یہی جل کی حضرت یہی آگو میں کس کس کی بات کروں ایک صحابیہ ایک جنگ میں امامِ کائنات علیہ السلام کے خیمے کا پیرا دے رہے ہیں قافروں نے باہر کیے بتی زخم جسم کے آئے امدادی قافلے والے آئے اٹھا کے لے جا رہے ہیں بتی زخم ہے نبی دس حابی زخمی ہے راستے میں ہوش آیا مجھے کہاں نیکے جا رہے ہو کہتے ہیں علاج کے لیے نیکے جا رہے ہو اور جواب کیا دیتے ہیں صحابی مجھے واپس لٹھاؤ جب تک میرے جسم میں جان ہے ایک سانس بھی باقی ہے میں نے اپنی آنکھا سے وعدہ کیا تھا آپ کی چوکٹا پیرا دوں گا بتی زخم ہے زیرہ پینا کے ہاتھ میں کلوار دے کے چوکٹا سہارہ دے کے کھلا کر دیا گیا پھر کافروں نے باہر کیے بانگر زخم جسم کے آئے صحابی بے ہوش ہو کے امامِ قائنات کا دفاع کرنے والے صحابہ اور دیگن پرٹ کے بسنے والوں میں تک میسام دیا کرتا ہوں چونے پہ دودھ کرن کیا جاتا ہے پانی چل جاتا ہے لیکن دودھ چلنے نہیں دیتا صحابہ کٹ کے لیکن معبوم کے جسم بھی آنچ ہے واپس لٹایا گیا اب بھی ہوش ہو کے زمین پر گئی پڑے خیمے کی آواز چیز کی آواز سنکے حاضی کائنات خیمے سے باہر آئے اب لنگی زمین پر معبوم کی گوڑ میں صحابی کا سر ہے آنکھیں بھی زخمی ہیں تکلیف ہو رہی تھی امامِ قائنات علیہ السلام نے آنکھوں بھی ہاتھ رکھ کے آنکھوں کا بند کرنا چاہا صحابی کی چیز نکل گئی معبوم میری آنکھوں کا ماننا کرو میری ایک ہی خواہش ہے کائنات سے جاتے ہوئے آپ کا دیدار ہوتا رہے میں کس کس کی بات کروں آئیے شانِ صحابہ سنیے ایک صحابی تشریف لائے معبوم بات یہ ہے میں اپنی بیوی سے بڑھ کے آپ کے بچوں سے بڑھ کے خاندن سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں آئی تیوی کے پاس تھا بچوں کے پاس تھا میرے ذہن میں اپنی موت کا آپ کی موت کا خیال آ گیا جب قیامت کے دن ہوگا آپ تو نبیوں کے درجات بھی ہوں گے میں غریب جنت میں چلا بھی گیا نیچلی دردے میں جاؤں گا اس جنت کو کیا کروں گا جہاں بھی آپ کا دیدار نہ ہوا اور ذرا غور کرنا صحابی پیار کرنے والا مرید زمین پہ پریشان ہے رب کو جوش آ گیا جبرائی نمیل پہ بلا لیا جبرائی نمیل پہ بلا لیا جبرائی نمیل پہ بلا لیا میرے مابوب سے پیار کرنے والے کا چیرہ نمیل پہ مرجھایا ہے میرے نبی کے صحابی کو تسلیل دینے کے لئے میرا قرآن لے جا وَمَنِدِ اللَّهَ وَرْرَسُولُ وَاُلَاِكَا مَالْنَا زِيْنَا اَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَلْ نَبِعِينَ وَسْسِدِّقِينَ وَسْشُحَدَائِينَ وَسْسَالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَائِينَ اے پیان کرنے والے کیوں پریشان ہے یہ بات کرتا جنا جا اللہ جنت میں نبیوں کا صدیل دین کا شوہدہ کا صالحین کا پروسی بنا دے گا اور صدیل دین سے مراد عدو بکر صدیق ہیں تب طاعت ابن ساتھ کا حوالہ میرے ذہن میں گنتش کرنے لگا جب آتا مراد پہ گئے جوکے آسمان پہ پہنچے پوچھا جبرہین اللہ نے مجھے آسمانوں پہ بلا لیا تصدیق کون کرے گا فرشتوں کے سردار نے کہا یہ صدیل دا ابو بکر وہاں صدیق ابو بکر آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا کیونکہ وہ صدیق ہے جب آتا زمین کی آئے آپ نے فرمایا میرے مسجد اکسا گیا آسمانوں کی سیرگر کی آیا ابو جال توڑا آیا آئی تیر نشانے پہ لگ جائے گا کہتا ہے ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے میں تھوڑی دیر میں مسجد اکسا آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کی بات کو سمجھ گئے کہتے ہیں کس نے کہا ہے کہتا ہے یہ بات تیرے توست محمد نے کہی ہے ابو بکر میں جواب کیا دیا او لوگ لو اہل حدیث کی دعوت کیا ہے اہل حدیث کی لنکار کیا ہے اہل حدیث کی صدا کیا ہے نبی کی بات ہے کافر کے موں سے نہیں کر رہی ہے ابو بکر تصدیب کر رہا ہے ہاں ہم دیوبندی کی بات بھی مانتے ہیں درینوی کی بات بھی مانتے ہیں شیعہ کی بات بھی مانتے ہیں لیکن اہل حدیث کمی آئے کیا ہے اس کو مانتے ہیں جس پہ تم نمانے کی محر موجود اللہ تکیئر محر 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 م تقریب ใ جیس پہ اور مسئلہ کے اہل حدیث کی صداقت کیا ہے آؤ میرا یہ بھی اعلان ہے قملی والے نے حق جماعت کی نشانی بتائی اور میاں ماں آنا آنائیہ وآسہا بھی سچے وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوں گے اور مجھے بتاؤ بیگن پورٹ میں ایک طالب ان اعلان کرتا ہے مجھے بتاؤ کہ نبی کے صحابہ میں کوئی حنفی تھا کوئی شافی تھا کوئی مالکی تھا کوئی حملی تھا نہ حرفی تھا نہ شافی تھا نہ مالکی تھا نہ غبلی تھا اہل حدیث تھے یا نہیں تھے ربہ کعبہ کی قسم ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں نہیں جب سے نبی اس وقت سے حدیث جب سے حدیث اس وقت سے اہل حدیث لہا تکبیر لہا تکبیر لہا تکبیر لہا تکبیر